نمسکار دوستو میں نام اکرسن آپ دیکھ رہے ہیں میڈیکل گروہ یوٹیوب چیل کو آج ہم بات کریں گے آئی رنج نیجل سپری کے بارے میں یہ نیجل سپری ان ماتا بہنوں ان بھائیوں کے لیے جنہیں سردی کی سمسحہ رہتی ہو بند ناک کی سمسحہ رہتی ہو ایلرڈی کے کارن آپ کے ناک لگاتا چھیکے آتے ہیں ناک میں پانی پانی سے رہتا ہے جو خاند کی آپ کو سمسحہ رہتی ہے ناک سے ٹپکن کی سمسحہ رہتی ہے ناک میں سوکاپن کی سمسحہ رہتی ہے ناک میں جلن کی سمسحہ رہتی ہے ایلرڈی آپ کو ہو گئی ہے آپ پولوشن میں جا رہے لگاتا ہے آپ کو چھیکی آرہے لگاتا ہے آپ کی ناک بند ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے ویڈیو کو انتر دیکھا نہ بھولیں تاکہ آپ اس آئی رنج نیجل سپری کے بارے میں عدیسطت جانکائی لے پائیں اور اس کا عدیسطت لب اٹھا پائیں جو بھی ہمارے چیل میڈیکل گروہ جی پر نئی سسکائیورز آئے ہیں وہ چیل کو سکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آگے آنے والی سبھی میڈیکیشن ویڈیو کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی رنج نیجل سپری کی کمپنی کے بارے میں اسے کس کمپنی نے بنا ہے اسے آپ کی جوانٹس فارماسوٹیکل کمپنی نے بنا ہے اب بات کرتے ہیں کمپنی نیجل سپری کی کسی ڈالی ہوئے ہیں اور کن سولٹو سے ملکہ بنی ہوتی ہے جو آئی رنج نیجل سپری ایک سدھ نمک کا سمادھان ہے یہ ناک کی اندومنی سطح کوئی اور نمی پیدان کرتا ہے اور سامان نے سردی ایلرڈی کے کارن بند ناک سے رہات دلانے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے تو اس پرکار سے ہمارا کار کرتا ہے آئی رنج نیجل سپری سدھ نمک کا گھول ہوتا ہے اس کو اپیوگ ناک کی بند ناک کے علاج کے لئے کی جاتا ہے یہ ناک کے اندر کے بلگم کو وہ موسٹرائز اور ڈھیلا کرتا ہے اور ناک کے وہ تورنٹ رہات پردان کرتا ہے سانس لینے میں دیکھت کو دور کرے کرتا ہے آئی رنج نیجل سپری کی اندومنی سطح کو موسٹرائز کر کے کارے کرتا ہے یہ سامان سردی ایلرڈی میں ہماری رہات دینے کا کارے کرتا ہے آپ جان لیتے ہیں کسے کس پرکار سے استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس بارے ہم جان لیتے ہیں اور پھر اس کے سائیڈ پر جانیں گے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے نیجل سے پہلے آپ کو کھولنا ہے ڈکھناٹانا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا پہلے کی کس پرکار سے ہوتا ہے اس پرکار سے بھی دکھاؤں گا پہلے آپ کو کیا کرنا ہے جیسے اس میں دکھایا ہویا ڈائیکشن فوریوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیویل میں آپ کو یہ ایک ناک کے اندر لگانا ہے دوسری ناک آپ کو بند کرنے دوسرا جو نتونہ ہے پھر آپ کو ہلکا سا بیچ میں سے پریس کرنا پریس ہے جہاں لے کریں آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا کرنے کے بعد آپ دھیرے سے گہری سانس لیں سانس لیں جیسے کی وہ اندر چلے جائے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو تیس سیکنڈ ہے ایک میٹ بعد آپ کو اپنی ناک کو اچھی طرح سے ساپ کر لینا آپ اپنی پروسیجر کو ریپیٹی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو ادھکتم بتایا ہے اگر آپ کو ہر چار گھنٹے بھی اسعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اس کے اسعمال کرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں دیکھتا ہے تو ابھی اپنی ڈاکٹر سے آپ جارو کنسٹ کریں بنا ڈاکٹر کے پروسیجر کے کوئی میڈیسین خوش سے نہ لیں ہمارے چلیل کسی بریکار سے سیلو میڈیسین یعنی خوش سے دعوائی لینے کی صلاح بلکو نہیں دیتا ہے صرف آپ کی نوڑی پچکے لیے بیڈیو پنا جاتے ہیں یہ بند ناک کا اپچار آئی رنجل سے پر ناک کے اندرونی اسے کو موسرائز کرتا ہے ناک کے اندر کی چڑتوچا کو سکدائک پروباب دیتا ہے یا کئی گھنٹوں تک رہنے والی ناک کی جو بند ناک کی سمجھا ہوتی اسے ٹھیک کرنے کام کرتا ہے جس سردھی یا پھر ایسے جو ہائلرجک ریاکشن ہوتی اس میں بھی لگاتا اچھی کے آتے ہیں تھی اندروند ناک جیسی سمجھا رہتی ہیں ان چیزوں کو ہی ٹھیک کرنے کام کرتا ہے آپ جان لیتے اس کے سائیڈ افکٹ کے بارے میں کیا کیا سائیڈ افکٹ میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس میں سائیڈ افکٹ یہ ہے کیا آپ کے ناک مریٹیسن ہو سکتی کسی پرکار کے لیڈی دیکھنے کو مل سکتی ہے آپ جان لیتے اس کے مرپ کے بارے میں کتنو روپے کے مارکٹ آپ اسے کس پرکار سے کھری سکتے ہیں مارکٹ کے اندر آپ کو 384 روپے کا یہ دیکھنے کو ملے گا 384 روپیز آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ اسے جی لی کسی میڈیکل سو پر ٹیل سو پہاں تک ہی آن لائن بھی مانگا سکتے ہیں ڈاکٹر کے پرچے کے ساتھ ایکسپیاری کی بات کی جائے تو اس میں میں دو سال دیکھنے کو ملتی ہے جو ونٹس ہیلتھ کے لیمٹیڈ اسے بناتی ہے اسے دکھائیں گے ہم آپ کو کچھ پرکار سے ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیا اس کا کام ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی ناک رہا تربند رہتی ہے جن لوگوں کو دکت ہوتی ہے اس دو با کو اپیوک کرنے سے پہلے لیول کی جانچ کر لیں آپ کو پر سر کو جتنا سمبھوستو کے پیچھے جھکانا ہے ٹروپر کو ناک کے پاس رکھیں سلچت کریں کہ آپ نیجل کو نیچ ہوئے ٹروپر کو دیئے سے دوائیں تاکہ دوائے ناک میں چلی جائے کچھ منٹوں کے بعد آپ اپنا سر آگے کی اور جھکا سکتے ہیں یہ آمن طور پر بہت کم یا بینہ کسی دوپا دوسپروا آپ کے لیے سلکچتا ہے علاقی اسے لیتے سمیں ناک میں جلن ہو سکتی ہے اس دبا کو اپیوگ کرنے سے پہلے پھر ڈاکٹر کو سوچت کریں یا پھر آپ کے ڈاکٹر نے جتنی آپ کو ڈوز بتا ہی اس حساب سے سلیں اگر آپ کسی پرکار کی ایلرجی ہے پھر آپ گروبتی ہیں ستنپان کراتی ہیں تو اپنے ڈاکٹر سو جرور کنسلٹ کریں سا سات اگر آپ آپ کو کچھ بھی چیز لینے سے دکھت ہوتی ناک میں تو بھی اپنے ڈاکٹر سے آپ ضرور کنسلٹ کریں 100 ڈاکٹر ڈاکٹر 100 100 ڈاکٹر 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 مارکٹ کندر آپ کو الگ نام سے دیکھنے کو ملتا ہے اور الگ کمپنی نام سے بناتی ہیں جیسے فیو مرک کے نام سے بھی آتا ہے تو الگ کمپنی نام سے دیکھنے کو ملے جیسے میں بتایا تھا اس پرکار دککن دیکھنے کو ملتا ہے پہلے سکیپ کو اٹھانا ہے پہلے جیسے ملی جب رائٹ سائیڈ کی نام ملتا چاہتے جو رائٹ سائیڈ کی اس میں لگانا ہے لگانے کے بعد لیف سائیڈ والی انگوٹے سے بند کر دینی ہے انگوٹے سے بند کرنے کے بعد گہری سانس لینی ہے گہری سانس لینے سے کیا اچھی طرح سے اندر ساپ کرنا ایسے دوسری نام کرنا سیم ریپیٹ آپ کو پروسس کرنی پڑے گی تو دیکھ